یہاں پہ جو کارج بن رہا ہے تو کس کو خوش کرنی کے لیے کس کے کہنے پر کیا گیا ہے ابھی کیونکہ آپ خود بھی سیاسی پولٹیکل روش رہے ہیں آپ نے قوم اسمبلی کا وہ بھی لڑا تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے کس پارٹی کو خوش کرنی کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس وقت چند ملکان تھے اور چند ایسے لوگ تھے جن کو خوش کرنا تھا اس ملکان کو فائدہ دینے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز کی گئی میں نے نیب کو کافی درخواستی بھی دیئے اور وہ میرے پاس ڈاکومنٹس گروپ بھی ہے اس کے علاوہ میں نے ایڈوکیشنز کو بھی درخواست دیئے جس میں دو آزار ساتھ نے ایڈوکیشن باقاعدہ اس پہ ریپورٹ بھیجی تھی ہے جنسی افسر کو کہ اس کے بارے میں ہمیں ریپورٹ دو وہ ریپورٹ بھی چھپائی گئی ہے وہ ریپورٹ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو ایڈوکیشن نے مجھے بھیجی تھی وہ پروف کے ساتھ میرے پاس ہے یہ اس میں آلریڈی موجود ہے اقریبا یہ میں جکانا چاہوں گا وہ بھی پروف ہے کہ وہ ابھی تک تنخواہیں لے رہے ہیں نہ اس کے کوئی اخباری اشتیار ہوا ہے نہ ایڈوکیشن ہوئی ہے اور نہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہے بیلڈنگ ہوتی کمپلیٹ ہونے کے بعد سی ایڈوکیشن کے حوالے کرتے ہیں پھر حوالے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کا اشتیار ہوتا ہے پھر نوکریاں آتی ہیں تو یہاں تو دوہزار دس میں تو اس کی بنیاد ہی نہیں ڈلی تھی خالی نام تھا تو ان کی نوکریاں گھر بیٹے تنخواہیں دی گئی تو یہ کروڑ روپے اب تک نقصان جالی ہے سرکاری خزانے کو میرے ڈیمان یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک تو ایڈوکیشن روس کے مطابق بنایا جائے جہاں اور پانچ تحصیل محروم ہے ایڈوکیشن سے تو ایک تحصیل میں تو آلریڈ یہ کالیج موجود ہے تو دوسری تحصیلیں ان کا حق تلف ہی ہو رہی ہے وہاں پہ ان چیز کو بنا گئے وہاں جو دور دراز سے لڑکیات ہیں جن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے جن کی تعلیم کا وقت جن کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ بنایا جائے نہ کہ ان کو محروم نہ کیا جائے کیونکہ پہلے بھی جو ڈگری کالیج لدتا وہاں موجود ہے پانچ کلیمیٹر پہ وہ بھی اتنا فنکشنل نہیں ہے وہ خوش کرنے کے لیے اور ان کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اتنا قریب بنایا اور ایڈیوکیشن رولز کو فالو نہیں کیا گیا